میرا جو ایکسپیرینس ہے میں نے گورنمنٹ جاب بھی کی پھر جا کے وہ بزنس بھی کیا سب سے پہلے کہوں گا کہ ہمارا اپنا پرابلم ہوتا ہے سسٹم تو ایسا ہی ہے وہاں اس طرح کی ٹینشن سے پاک انہوں نے محول دیا ہوا ہے یونگ ہی باہر نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا اب ان لوگوں نے اس ملک کو سوارنا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اس ملک میں بہت کچھ کرنے گوا ہے پاکستان سے سفر شروع کیا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ ٹاٹ سے شروع کیا آج امریکہ میں پانچ سٹیٹس میں آپ کی کمپنی کام کر رہی ہے کامیابی کا راز کیا ہے کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ سے توکل زرداری صاحب جائیں بہت درویش صفت انسان ہیں تو میرا تو ان کے لیے دعا بھی ہے بلاول صاحب ہے ہمارے چیئرمن ہم تو ایک ٹیکنیکل ٹیکنو کریڈ مین ہیں ہم کو الیکشن تو لڑنے والے لوگ ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جواز زہدیہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نیجات امریکن بزنسمن اور جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے ایک دردے دل رکھتے ہیں اور جب بھی پاکستان آتے ہیں فلائی کاموں میں بہت زیادہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مقصود علیہ کمبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر پاکستان سے امریکہ گئے ہیں انجیننگ کی پاکستان میں سکولرشپ پہ پڑھے ساری زندگی تو کس طرح کا سفر راہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے پریکٹیکلی جو ہوا میرے ساتھ یہی کے چک نمبر 192 گاہ بے مریض والا کے پاس ہمارا گاؤں ہیں وہاں سے میں نے پریمری سکول کیا 1971 میں اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول ماروسی پر 1920 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا تو وہاں چلے گئے وہاں سے میں نے یہ جو میٹرکلیشن کیا وہیں رسورسز نہیں تھے اتنے کہ کسی اچھے کالیج میں چلے جاتے وہی سیکنڈری بنا ہائر سیکنڈری تو وہی سے ایف ایسی کی پھر بی ایسی کے لیے گورنمنٹ کالیج فیصلباد میں تو بی ایسی میں میں نے وہاں مجھے اچھی ایک سولت مل گئی بجلی تھی لائٹ تھی ہمارے گاؤں میں تو لائٹ بھی نہیں تھی تو وہاں جی زیادہ مل گیا موقع تو میں نے پورے پنجاب سے ٹاپ کیا ڈبل میت فزکس 24000 انٹر کینڈیٹ سے اس وقت اور تو اس کے بعد والدین کی جیسے یہی خواہش تھی کہ کہیں اسٹیو لگوں انجیرنگ میں چلے گیا یونیورسٹی اف انجیرنگ ان ٹکنالوجی لاہور وہاں سے میں نے سیویل انجیرنگ میں بی ایسی کی اس دوران میں نیوز پیپر میں بھی لکھتا رہا سنڈے میکزین میں میرے آرٹیکل چھپتے تھے تو صحافت سے اتنا کرلیشن تھا یہی سوچتا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے تو پھر میں نے وہاں سے فارغ ہوا تو نیس پارک میں جاب مل گی دو سال وہاں کام کیا پبلس سرورس کمیشن گیا تو وہاں سے میں نے اچھی پوزیشن لی تا ہے وہ گورنمنٹ کی جاب شروع کر لی اچھا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کا سفر رہا نیس پارک رہا پاکستان اگر ہم دیکھیں انجیرنگ میں ورلڈ سیکنڈ نمبر آف پول پہ رہتا ہے انجیرنگ سب سے زیادہ دوسرے نمبر پاکستان میں پائے جاتے ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انجیرنگ کو وہ وسائل نہیں موجود ہوتے آج کل پاکستان میں دیکھیں ویسی انڈسٹری نہیں ہے اور انجیرنگ کاروبار نہیں کر پاتے پاکستان میں اس کو آپ کی سران دیکھتے ہیں کہ انجیرنگ کر کے آپ کاروبار نہیں کروا رہے ہیں دیکھیں جی اس میں جو میں میرا جو ایکسپیرینس ہے میں نے گورنمنٹ جاب بھی کی پھر جا کے وہ بزنس بھی کیا تو میں اس کو بڑا کلوزلی جو ابزرو کیا اور اس کے گو تھرو ہوا تو یہاں پرابلم میں سب سے پہلے کہوں گا کہ ہمارا اپنا پرابلم ہوتا ہے سسٹم تو ایسا ہی ہے سسٹم کوئی برا نہیں ہے ہم خود برے ہیں ہم نے اسی سسٹم کو اسی کو ٹھیک کرنا ہے لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر بندہ یہ کہتا ہے وہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک اس نے کیا یا کرنا سارا کچھ آپ نے جو کہ ازادی کے بعد سے رائے جا ہم یہ سمجھ لیں کہ کدھر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ آپ خود بھی کچھ نہیں کر رہے کسی کو بھی کرنے نہیں دینا ہمارے یہاں پہ ویٹیرہ نظام ہے انڈسٹری لگتی نہیں ہے کوئی لگانا چاہے تو اس کو ویسے وسائل نہیں ملتے حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی تو کوئی کیا کر سکتا ہے اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں اور بہت زیادہ نام بناتے ہیں مجیورٹی آف انجینئرز پاکستان سے گئے اور ریسینٹ اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی تعداد میں انجینئرز پاکستان سے چلے گا یہ وقت لمحے فکریہ نہیں ہو گیا ہمارے لئے دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بہت زیادہ برین جو ہے نا وہ ڈرین ہو جاتا ہے جا رہا ہے اور دیکھیں انجینئر جو ہے نا وہ اس کو ایک انوارمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور لیکن اگر اس کو یہاں انوارمنٹ نہیں مر رہی ہوتی تو وہ لازمی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا دوسرے ملکوں میں چلے جائے گا وہاں اپنی وہ کوالٹی لائف اب دیکھیں کہ ہم لوگ کیوں جاتے ہیں مجیورٹی آف دی پیپل ہمارے یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں یار وہ گاڑی نہ لگ جائے سڑک نہ ہو جائے خراب ہو پیچھے یار لائٹ چلی جائے گی یہ سارے مسئلے ہیں یہ کیا ہوگا وہاں اس طرح کی ٹینشن سے پاک انہوں نے محول دیا ہوا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ینگ ہیں پوٹینشل ہیں اور اگر یہ ینگ ہی باہر نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا اب ان لوگوں نے اس ملک کو سوارنا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اس ملک میں بہت کچھ کرنے گوا ہے پاکستان سے سفر شروع کیا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ ٹارٹ سے شروع کیا آج امریکہ میں پانچ سٹیٹس میں آپ کی کمپنی کام کر رہی ہے کامیابی کا راز کیا ہے کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ سے توکل اور میں کہتا ہوں اکثر کہ پانچوں وقت نماز پڑھو اور صرف ارادہ رکھو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار بزنس کے لیے پیسہ چاہیے میں کئی یونیورسٹی میں گیا ہوں پیشلے تقریبا سیمن لیکچر سے میرے that was only for the business development اب دیکھیں نا آپ کی کامیابی جیسے میں یہ کولمبیا یونیورسٹی جو آئی وی لیگ کی فیسٹ بگست یونیورسٹی ہے وہاں ہماری سکسس سٹوری پہ الحمدللہ انہوں نے ایک کروکلم ایڈ کیا which is based on experience based course ویسے یونیورسٹیوں میں theoretical اور یہ پڑھایا جاتا ہے وہاں یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس چیز کو لیتے ہیں کہ یہ بزنس کیسے کرنا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ یہ سوچ رہا ہوتا کہ مجھے جاب چاہیے اور اچھی کامپنی میں چاہیے مجھے سرس جاب نہیں چاہیے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں تو میں سرکاری نوکری چاہیے اور نوکری بھی وہ چاہیے جو ہم سی ایس ایس کر کے لے سکتے ہیں پاور کو ہولڈ کرنے کے لیے دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ گلت ٹرینڈ ہے نا کہ ہم ایسا یہ سوچ پا رہے ہوتے ہیں وہاں تو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں ان کی سیلریز بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ایک بزنس مین جو طب کا نا اس کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور اس کے اوپر آوازیں ان لوگ جی کھا گیا پی گیا میں تو ہر اس بزنس مین کو جو اس نے بزنس ڈویلپ کیا نا میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں ماریزن اس کی یہ ہے کہ وہ خود جیسے میں اس حلال سے گزرا ہوں مجھے پتا ہے بزنس کو ڈویلپ کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اچھے سر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کولومبیا میں تو آپ کے آپ کی جو کامیابی ہے اس کو سرائے جا رہا ہے ایک پورا کرکلم آپ کے لئے بنایا گیا ہے کہ آپ اپنی ایکسپیرینس سے بتائیں لیکن پاکستان میں یہ کیوں نہیں کیا گیا پاکستان میں اگر یہ ہو تو اور آپ ایک پاکستان کے لئے ایک اگزمپل ہیں کہ آپ یہاں سے گئے اور آپ پاکستانی نجات امریکن بزنس پرسنیلٹی تو امریکہ میں بھی کافی بڑی بزنس پرسنیلٹی کے طور پہ ہم مانے جانے مانے جاتے ہیں تو پاکستانی انیسٹیز آپ کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں نا ہمارا نا فورا ہر بندہ یہ کہے گا کہ یا یہ سسٹم نہیں اچھا میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن اوف اب دیکھیں انہوں نے کیا تھے کہ ایک سمپل جب ان کی ہجرت کر کے گئے تو ان جس حسابی سے میچ ہوا تو انہوں نے کہا جی میرے آدھا انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے مارکیٹ کا رستہ بتاؤ انہوں نے ایک چیز سے شروع کیا اور پالیسی کیا رکھی کیش آنسٹی اور نو سٹار اب یہ والی جو باتیں اس میں کہاں آ گیا کہ گورنمنٹ آپ کو بنا کے دے کہاں یہ بات آ گی اور وہ کیا تھا کہ آپ ان کا عشرہ مبشرہ میں نام اور ان کی جو نیٹ ورت ہے سکس ہنڈر سکس ملین ڈالر اور آج کا جو ایلن مسکی ہے ٹو ہنڈر سکس ملین ڈالر میں نے اس کو اپنے ڈالر میں کنورٹ کر کے یعنی ٹری ٹائمز مور بیس کیا تھے ایمان جذبہ ہمارے اندر وہ کہتے ہیں ہر مشکل دیکھ کنجی یارو مردان دیہا تھائی مرد نگاہ کریں جس ویلے دیر نہ لگ دی کھائی انسان اللہ تعالیٰ کا نظام ہے قرآن میں کہتا ہے بندے تُو جو گمان کرے گا میں پورا اترتا ہوں پرابلم یہ ہے ہم سوائے کمپلین اس نے یہ کیا اس نے کیا میرا یہ ینگ جنریشن کو خدارہ آپ کے فیلور کو ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب بھئے کہہ دیں گے یہ ملک کا نظام نہیں اچھا وہ کھا گیا وہ کھا گیا اور بھئی آپ کیا کر رہے ہیں آج سر نوجوانوں کے لیے ترقی کا راست کیا ہے جب بھی آپ بتائیں آج کے نوجوان کو اتنی زیادہ نوجوان پاکستان میں کہ وہ آپ کی طرح ہی ترقی کر کامیاب ہو جائے سب سے پہلے یہ ہے کہ میں کہوں گا یا یہ نیگٹیوٹی چھوڑیں پاسٹو رہیں جو گمان کریں گے پاسٹو رہیں گے تو پاسٹو یہاں سے کوئی آکے آپ کو میری کل آکے اس ملک کو ٹھیک یہ کرنا آپ نے ہے جب کرنا ہی آپ نے ہے تو آپ کیوں مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر یہ نہیں خراب وہ خراب ہے یہ سسٹم نہیں ٹھیک تو کرنا تو سارا گشہ آپ نے ہے اور دوسرا جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب آپ ایک کسی کے امپلائی بن جاتے ہیں آپ کا ایم کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ ہے کربسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہے رسم و شاہ بازی ہم کیا کرتے ہیں ہم جاب کر کے اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں وہ آپ کو جیترہ مرضی ڈرائیو کریں اپنا مائنڈ اپنا مائنڈ ہی آپ نے استعمال کرنا آپ اپنی میں نے کیا کیا کہ میں نے سارا سکر میں نے اپنے ہی کمپائر بیلڈ کیا اور مجھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا یہاں بھی کسی کو کوئی نہیں روکنے والا یونیورسٹی میں یہی تو میں لیکٹر دیتا ہوں کہ آپ بزنس کریں آپ کو ترقی کا ناسی بزنس ہے جیسے ہی اکسر دیکھ لیں جیوش ہے کیا کر رہے ہیں سارا بزنس اس میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ انہوں نے آپ یہ ہے کہ اپنا سارا جب آپ کریں گے دوسرے کے لیے کام تو فو آپ کا مائنڈ بھی تو وہ آپ کو جدھے چاہے ڈرائیو کریں آپ کو کریپشن کی طرف لے جائے آپ کو ڈان کی طرف لے جائے تو قصور تو ہمارا ہوا سسٹم کا تو نہیں نا قصور سننے میں آپ کو شیر و شیری کا بھی بہت شوق ہے اور پنجابی سے بھی بڑا لگاؤ ہے تو کوئی ایک ایسا شیر جو نوجوان نسل میں پوزیٹیویٹی بھی پیدا کرے اور آپ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ یہ کہ وہ تینک یو میں اس میں پنجابی کی شیر بڑے ہیں وہاں سیکھ کمیونٹی میں بڑا ایک وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں تو میرا بس میں ایک ہی پیغام جو مجھے بہت لگتا ہے کہ وہ رنگان دے وچ رنگ پریں گا موج کریں گا رنگان دے وچ رنگ پریں گا موج کریں گا جے کر ساڑے کوڑ رنگا موج کریں گا اس میں لیسے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر خود ہی اپنی لائف میں رنگ کو بھریں گے نا آپ دوسرے کے نا سولوں پر چلیں تو یہ ہے رنگان دے وچ رنگ پریں گا موج کریں گا جے کر ساڑے کوڑ رویں گا موج کریں گا ایتھو دور گیا تے جا کے رل چامیں گا ایتھے جنی دیر رویں گا موج کریں گا تے لوکا بڑا یہ میری زندگی کند لوکاں وال جے تک دہ رہا تے بیٹھا رویں گا لوکاں وال جے تک دہ رہا تے بیٹھا رویں گا اپنی پوڑی آپ چڑھیں گا گا تو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی پاڑی آپ نہیں چڑھتے نا تو کوئی بندہ آپ کو آ کے نہیں چڑھانے والا پاکستان سے گئے امریکہ میں کامیاب بزنسمن بننے میں کامیاب اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سادہ طبیعت بھی ہے اسی کے ساتھ ایک سیاسی پارٹی سے بڑی وابستگی ہے آپ کے پر سننے میں آتا ہے جب بھی کوئی اس کا لیڈر آتا ہے امریکہ میں آپ کے پاس ضرور رہائش پذیر ہوتا کونسی وہ پارٹی ہے اور کیا یہ ایسے تعلقات ہیں کہ وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک یہ پارٹی کا تعلق ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی تو جب ہم یونیورسٹی پر تھے جناب زلف کارل بھٹو شہید ہوں بیچے ویری مچ انسپائر میں تو اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ جان دینی نہ آسان کام نہیں ہوتے جب بندے کے اوپر یہ ہو کہ تمہیں کل شہید کر دیا جائے گا دنیا سے چلے تو انسان بڑا کمپرومائز کرتا ہے لیکن نہیں کیا ایک اصول اور آج بھی نام زندہ اسی طرح بینظیر بھٹو بی بی شہید اس نے بھی ایسے ہی نہیں کمپرومائز کیا تو یہ والے ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہیں جو کرتے ہیں کہ یار دے پیورلی ورکنگ فر اور جب تک اس ملک میں ایک سٹیبلٹی پولیٹیشن کی نہیں آئے گی نہ تو نہیں میں اس لیے جناب زرداری صاحب جائے ہیں بہت درویش صفت انسان ہیں تو میرا تو ان کے لیے دعا بھی ہے بلاول صاحب ہے ہمارے چیئرمن میرا ہم تو ایک ٹیکنیکل ٹیکنو کریڈ مین ہیں ہم کو الیکشن تو لڑنے والے لوگ لیکن اوورال دیکھا جائے کہ ان کا جو بزنس میں ٹرینڈ ہے تو وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو ایکانومی ہے اور یہ جو نوجوان نسل کو ہمارے چیئرمن جناب بلاول صاحب اس کو کہیں کا کہیں لے جا سکتے ہیں اور الحمدللہ میں بڑا مشکور ہوتا ہوں جناب یہ جو اپنا یوسف رضا گلانی صاحب سلیم مارجولا یا بلاول صاحب جی جب بھی آتے ہیں تو مجھے میرے پاس آتے ہیں وہاں کیلیفونیا میں الحمدللہ کیلیفونیا اگر لہرہ کیا جا تو ففت بگرس ایکانومی ہے تو اللہ تعالی نے اچھا وہاں ایک سیکٹ رہنے کے لیے دیا ہوا تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر یہ ملک کا کچھ بہتر انسک ہو سکتا ہے تو جیسے انہوں نے پیچھے ان کی سیاسی سوچ ہے تو یہ بھٹو کا جو وزٹم تھا تو اسی حساب سے یہ ملک ترقی کرے لیے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پاکستانی نجات امریکی ایک کامیاب بزنسمن موجود تھے انجینئر مقصود علی کمبو صاحب اور جنہوں نے ایک اپنی کمپنی بنائی جو کہ امریکہ میں پانچ سٹیٹس میں کام کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت یہاں پر ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بات